اسلام علیکم ایبری وان تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مسالہ بھنڈی بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ لگتا ہے اس کا بہت ہی مزیدار بھی بنتی ہے یہ اور آسان ہے بنانے میں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لاسٹا کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بھی مسالہ بھنڈی بہت ہی مزیدار بنے تو آئیے شروع کرتے ہیں مسالہ بھنڈی کی ریسپی میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اور اس کو گرم ہونے کا ہم ویٹ کریں گے سرسوں کی تیل میں سبزی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اب یہاں پہ میں نے چاپ کر لیا تھا پیاز اور ہم نے اب پیاز کو براؤن ہونے تک پکانا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز براؤن ہو چکی ہے اس اسٹیج پہ ہم شامل کر دیں گے حدرک لہسن اس کو بھی ہم نے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لینا ہے اب اس میں شامل کریں گے ٹاماتر جو کہ میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس ٹاماتر کو بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور مزیدنگ ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں مسالے شامل کریں گے نمک ہزبے ذائقہ حلدی بھنا کٹا دھنیا لال میرچ کا پودر یہ شامل کر کے اب ہم نے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اور اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا تقریباً کورٹر گلاس کے برابر اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے اور پانی جو تھا وہ سارا کسارہ اس میں سے ڈرائے ہو گیا ہے تو اب تھوڑا سا مزید ہم آدھے سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ کے لیے اس کو مزید بھون لیں گے تو اب ہم نے یہاں پہ شامل کرنا ہے پیاز، ہری میرچ، ٹاماتر اور بھنڈیاں جو کہ میں نے اس طرح سے کٹ لی تھی جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی اس میں ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالنا ابھی کیونکہ جو سبزیاں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ پانی ریلیز کریں گی اور اسی پانی میں یہ گل بھی جائیں گی ساری سبزیاں کور کر کے اب ہم تقریباً پانچ منٹ پکائیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے پانی اس کا ریلیز ہو چکا ہے تھوڑا بہت سبزیوں کا تو اب دوبارہ سے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے چلا لیں گے اور اسی سٹیج پہ میں شامل کروں گی گرم مسالہ اور زیرہ بھونا اور کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا بھونا اور کٹا ہوا آپ رکھا کریں بہت ہی مزیک دار اور امیزنگ ٹیسٹ دیتا ہے سالن میں اور ان دونوں مسالوں کو ڈال کے دوبارہ سے میں نے مکس کر دیا ہے آج آپ نے یہاں پہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اور اس کو اب ہم مزید پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے آئل کافی سارا اوپر آ چکا ہے اور ہماری سبزی بھی ریڈی ہو گئی ہے سبزیوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری سبزیاں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی امیزنگ اور زبدست سا ٹیسٹ تھا ان کا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی اور نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ